موسیقی انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر عامال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوپ ویک کیجئے کہ آپ کے پاس خودہ خود میسج پہنچ سکے اس کے لیے زہمت کیجئے گا کہ سبکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں پروردگار آپ کی زہمت کو اپنی بارگاہ میں عجر کا عنوان قرار دے امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوش نوت فرمائے الہی آمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رجب المرجب کی نمازوں کا بیان فضائل اور آمال کا بیان اعیسی مبارک مہینہ جو قسمت سے نصیب ہوا کرتا ہے اور توفیق عطا ہو تو انسان خوش نصیب ہوتا ہے مسلسل آپ کی خدمت میں نمازوں کا بیان اور اب آج کی رات کی نماز اس رات کی نماز کی فضائل بہت زیادہ اور نمازیں بھی ایک سے زیادہ بیان کی گئے اور فضائل کے ساتھ شیخ نے کتاب مصباح میں دعود بن سرجان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امام نے اشارت فرمایا کہ رجب کی پندرویں رات میں بارہ رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے بارہ رکعت نماز اور بارہ رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ایک مرتبہ حمد فلق ناز توحید سورہ فلق سورہ ناز سورہ توحید سورہ خلاص اور آیت القرصی چار چار مرتبہ پڑھے ہم ایک مرتبہ فلق ناز توحید اور آیت القرصی چار چار مرتبہ پڑھے اس کے بعد چار مرتبہ تسبیحات عربہ پڑھے پھر یہ دوہ پڑھے اس کا سواب بہت زیادہ بیان کیا گیا اللہ اکبر اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت کہ اس نماز میں اس نماز کے علاوہ تیس رکعت نماز اور بھی آج کی رات ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ اور اس کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور تیسری نماز توحید والی جو آپ پچھلی دو راتوں میں سن چکے دو رکعت چار رکعت اچھے رکعت یعنی سورہ یاسین سورہ ملک سورہ توحید ان چھے رکعت میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھی جائے اور چونکہ سلسلہ کلام ہمارا یہاں تک پہنچا کہ پندرمی شب تو پندرمی دن کی نماز بھی بیان کر دی جائے نماز جناب سلمان فارسی دس رکعت نماز ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ کافرون تین تین مرتبہ پڑھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحامد یحی و یمید وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُودْ بِيَدْهِ الْخَيْرِ وَهُوَا لَا كُلِّ شَئِئٍ قَدِيرٍ الَاہً وَاہِدًا اَحَدًا فَرْدًا سَمَدًا لم يَتَّخِصَوْحِبَتًا وَلَا وَلَدًا ماہِ رجب کی پندرہ تاریخ میں دن کی نماز نمازِ سلمانِ فارسی اور دن کی ایک اور نماز چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی اور سلام کے بعد بلکل صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجئے گا اور سلام کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کتاب مفاتح الجنان سے یہ دعا اللہم یا مُذِلَّ قُلِّ جَبَّار وَيَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ اَنتَ كَحْفِ هِنَا تُعِينِيَ الْمَظَاحِبِ الٰآخِرِ دعا نماز کا بیان اور روزے کا بیان آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص ماہِ رجب میں پندہ روزے رکھے گا تو قیامت کے دن امان یافتہ لوگوں کی جگہ پر کھڑا ہوگا فرشتے رسول اور پیغمبر وہاں سے گزر رہے ہوں گے وہ کہے گا تجھے مبارک ہو کہ تم امان یافتہ مقرب شریف سعادت من یعنی یہ شخص اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ جہاں سے رسول اور پیغمبر کا گزر ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو امان یافتہ مقرب خدا شریف سعادت من خوش اور خرم اور خدا کی بہشتوں کے ساکن ہو پروردگار ہم سب کو ان سارے عامال ساری نمازوں سارے عبادات کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین موسیقی 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 موسیقی